والدین کے لئے بخشش کی دعائیں نوح علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب مجھے اور میرے والدین کو بخش دے اور اسے بھی جو ایمان لاکر میرے گھر میں داخل ہو اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بھی اور تو ظالموں کو ہلاکت ہی میں زیادہ کر یہ نوح علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اس کے علاوہ بھی انہوں نے دعائیں مانگی نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال اپنی قوم کو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف بلایا لیکن بہت کم لوگ ایمان لائے چنانچہ انہوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے بخش دے میرے والدین کو بخش دے اور جو بھی ایمان لاکر میرے گھر میں داخل ہو اور مومن مرد اور مومن عورتیں ان سب کو بخش دے یعنی سب کی بخش کی دعا مانگی اور پھر ظالموں کے لئے ہلاکت مانگی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی دعا خبول کر لی جو اہل ایمان ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے وہ بچ گئے اور باقی لوگ ہلاک ہو گئے اس سے ابھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے والدین کے لئے بخش کی دعا کی کیونکہ ان کے والدین مومن تھے کیونکہ اگر والدین ایمان لانے والے نہ ہوتے تو ان کے لئے دعا نہ کرتے تو یہ دعا دنیا اور آخرت کے اہم مقاصد پر مشتمل ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنے لئے دعا کرے پھر والدین کے لئے اور پھر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک تمام مومنوں کے لئے زندہ کے لئے بھی اور مردہ کے لئے بھی عام بخش اور یہ انہوں نے آجزی اختیار کرتے ہوئے اپنی بخش کی بھی دعا کی حالانکہ وہ نبی تھے اور تمام انبیاء ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ کتنے بھی نیک ہوتے ہیں یا ان کو کتنی بھی مراعات اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتی ہیں ان کا مقام اور درجہ بلند ہوتا ہے لیکن وہ ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بحیثیت بندے کے پیش کرتے ہیں ان کے اندر کسی قسم کا غرور اور تکبر نہیں ہوتا حالانکہ وہ تمام انسانوں سے زیادہ نیک ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے پاک ہوتے ہیں پھر بھی وہ اپنے لئے بخشش کی دعا کرتے ہیں ہمارے لئے بھی تعلیم ہے ہمارے لئے بھی سیکھنے کی بہت سی باتیں ہیں نوح علیہ السلام نے اپنے بات سب سے پہلے اپنے والدین کے لئے کیوں دعا کی کیونکہ انسانوں میں سے سب سے بڑا حق ہم پر ہمارے والدین کا ہی ہے اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کے لئے جو ایمان کی حالت میں ان کے گھر میں داخل ہوں گھر میں کون آتا ہے جو رشتدار ہوتے ہیں یا دوست احباب ہوتے ہیں اور پھر تمام مومن مردوں اور عورتوں کا بنام لگ لیا وللمؤمنین والمؤمنات یعنی ترتیب آپ دیکھئے اور اس ترتیب میں بھی سیکھنے کی چیز ہے کہ دعا کیسے بانتے ہیں جب بھی آپ دعا کریں پہلے اپنے لئے پھر والدین کے لئے پھر رشتداروں کے لئے اور پھر عمومی طور پر سارے ایمان والوں کے لئے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر خیامت تک کے مومنوں کے لئے وللمؤمنین والمؤمنات عمومی طور پر سب اہل ایمان اس میں داخل ہو جاتے ہیں اور پھر آپ دیکھئے کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رشتداروں کے علاوہ ان لوگوں کا بھی ہم پر حق ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ کسی طرح کے تعلق میں ہوتے ہیں جو ہمارے دوست احباب ہوتے ہیں ان کو بھی دعاوں میں یاد رکھنا چاہیے یعنی جو میرے گھر میں داخل ہوا کہ ایک معنی علماء نے یہ کیا کہ جو میری مسجد میں آیا یعنی انبیاء علیہ السلام جہاں تعلیم و تدریس کا کام کرتے ہیں جو بھی وہاں آتے ہیں ان کی بھی بخشش ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ جو میرے دین میں داخل ہوا یعنی جس نے میری دعوت قبول کر لی اور اس کے علاوہ پھر میری قوم کی مومن مرد اور عورتیں اور دوسرا یہ کہ قیامت تک آنے والے مومن مرد اور عورتیں اور پھر ولا تزد الظالمین اور ظالموں سے مراد یہاں کافر ہیں انکار کرنے والے اللہ تبارہ یعنی اللہ ہلاکہ کہ ان کو ہلاکت میں ہی بڑھا دینا ان کا بس نقصان ہی نقصان ہو تو اس دعا سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ استغفار کرنا سب پر لازم ہے چاہے پیغمبر ہیں یا ان کے علاوہ باقی نیک لوگ ہیں سب ہی کو استغفار کرنی چاہیے کیونکہ انبیاء اپنے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں اور انسان کو ہمیشہ اللہ تعالی سے معافی مانگتے رہنا چاہیے اور پھر یہ بھی ہے کہ خاص طور پر والدین کے لیے دعا کرنا بڑا ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عزوجلہ جنت میں ایک نیک آدمی کی درجات کو بلند کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ اے میرے رب میرے یہ درجات کہاں سے آئے اللہ تعالی فرماتا ہے تیرے حق میں تیری اولاد کے استغفار کی برکت سے یعنی تیرے بچے تیرے لیے استغفار کر رہے تھے اور پھر سارے مومن مردوں اور عورتوں کے لیے ہم سب کو لازم ہے کہ دعا کریں اور اس سے سب کا ایک طرح سے حق ادا ہوتا ہے یعنی جتنے بھی اہل ایمان ہیں ان میں سے ہر ایک کا دوسرے پر کچھ حق ہے کیونکہ ہر ایک کا دوسرے پر کچھ احسان ہے وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں چاہے ہم ان کو جانتے ہو یا نہ یا وہ ہمیں جانتے ہو یا نہ جو لوگ بھی ایمان کے رشتے میں بندے ہوئے ہیں ان سب کا ایک دوسرے پر حق ہے کہ وہ ایک دوسرے کا خیال کرے اور پھر اس میں درجے ہیں سب ایک درجے پر نہیں ہیں کچھ کو ہم نہیں جانتے ہیں کچھ کو ہم جانتے ہیں پھر جاننے والوں میں سے بھی کچھ کو ہم سرسری جانتے ہیں کچھ کو زیادہ جانتے ہیں کچھ کے ہم پر احسانات ہوتے ہیں کچھ کے کم ہوتے ہیں کچھ کے زیادہ ہوتے ہیں تو جیسے جیسے جس کے ساتھ تعلق ہو اسی اعتبار سے اس کے لئے دعائیں بھی کرنی چاہیے چاہے وہ زندہ ہو چاہے فوت ہو چکا ہو یعنی بخشش کی دعا صرف اس وقت نہیں کہ جب کوئی فوت ہو جائے کیونکہ عام طور پر ہم کسی کے لئے بخشش کب مانگتے جب وہ فوت ہو جیتا کہتے ہیں اس کی بخشش کی دعا کرتے نہیں جب زندہ ہے اس وقت بھی اس کو اس دعا کی ضرورت ہے